گیلپ کا ایک پول آیا ہے جی اس میں ہمارے جو سراجل اق صاحب ہیں ان کی مقبلیت چوتھے نمبر چوتھے نمبر پہ آگئی نواز شریف عمران خان بلاول اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے یعنی باقی سب کو پیچھے چھوڑ گئے اب لوگ بڑے حیران ہیں کہ بھئی یہ چوتھے نمبر پہ کیسے آگئے اب ہمارے جو فاروق عادل صاحب ہیں بڑے نامبر ہمارے دانشور ہیں اور میڈیا پرسن ہیں انہوں نے بڑا کالم باندھا ہے اس کے اوپر تو جماعت اسلامی والوں کو تو خوش ہونا چاہیے سراجل حق جو ہیں بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ گئے دوسرے سیاستداروں کو پیچھے چھوڑ گئے بڑی بات ہے اتوار کو جلسہ بھی اور جلسہ بھی بہت بڑا کیا کراچی میں اور بڑے جلسے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے اور مولانا فضل الرحمان کے بھی ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو بھرل آمنے سامنے ہیں لیکن وہاں جو سراجل حق ہیں اب سراجل حق کی جو زندگی ہے نا جتنی سادہ زندگی ان کی ہے اس میں تو میرا خلق کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں بلکل ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں اپنے گاؤں میں دیر کے دیر کے اسی گاؤں مکان میں رہتے ہیں سر وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کی والدہ وہ جو آلو کو رکھنا ہوتا تھا تو وہ زمین میں گھڑا کھوتی ہے فریج کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے تو وہ آلووں کو اس میں جو ہے وہ سیکیور کرتے تھے تاکہ زیادہ دیر کے لیے انہیں رکھا جا سکے گھڑا کھوت کے گھڑا کھوت کے تو بلکل ایک کومن مین ہے اور یعنی اس لحاظ سے ان کی شخصی جو مقبولیت ہے اس میں آضافہ ہوا ہے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اب جماعت اسلامی کو ووٹ کتنے ملیں گے یہ ایک بات کی بات ہے تو یہ ہمارا جو انتخابی نظام ہے اس میں بھی تو غور کرنا چاہیے نا یہ جو یعنی آدھی قوم تو باہر رہ جاتی ایک حلقے میں دس آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ووٹ پچاس فیصد بھی پڑ گئے تو بعض اوقات پندرہ فیصد ووٹ لینے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور باقی ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں تو برحالہ زیادہ مکہ جا رہا ہے کیونکہ ظاہر آزاد امیدوار بھی ہیں آزاد بھی اب بھی ایسا ہوگا اب یعنی جو حکومت قائم ہوگی اس کی پشت پر کتنے فیصد ووٹ ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا اگ گورمنٹ دیپینڈنٹ اور انڈپینڈنٹ دو کروڑ تیس لاکھ ووٹوں سے منتخب وزیر آزم کو نکالا گیا اپنے ووٹ گن رہے ہیں تو جو آپ کے مقابلے میں تھے نا انہوں نے بھی تو ووٹ حاصل کیے تھے نا اور قومی اسمبلی میں انہوں نے مجارٹی بنا لی آپ کے خلاف جب آپ کی مجارٹی تھی آپ کی حکومت ہو گئی جب آپ کے مخالفین کی مجارٹی ہو گئی تو پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ ذرا دل بڑا کرتے اور بڑا رکھتے سبر سے کام لیتے انتخاب کا انتظار کرتے مشیر بھی ٹھیک نہیں تھے سر ان کے مشوری جن سے لیتے تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے نا ان کو تو اچھے مشیر بھی نہیں ملے نہیں نہیں مشیر تو ایسے ہوتے ہیں دیکھئے وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی سے کسی نے کہا جی حضرت عمر کے زمانے میں تو حالات بڑے ایسے تھے اور اب تو بڑے ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہو لیکن مشیروں کی بات تھی اپنی جگہ ہے بلکہ اور بات بھی تو ہے نا کہ آپ جو پسند کرتے ہیں مشیر مشیر تو خود چنتے ہیں نا بالکل تو پھر جو خان صاحب نے کٹھے کیے تھے ہیرے جگہ جگہ تھے اور کتنے مشیر بدلے گئے کتنے وزیر بدلے گئے تو پھر یہ مشیر سر بس کوکلی یہ بتاتے ہوئے کہ جی عام انتخابات کے مہینے کے لیے جو دولت مشترکہ ہے نا اس کا سولہ رکنی وفت جو ہے وہ آ رہا ہے پاکستان ویزے کے منیٹرنگ کے لیے منیٹرنگ کے لیے